بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی ورز ویلکم ٹو آنیدر جیازا سکرپ ڈام پلاس وراز کی کلاس میں ہم ایڈ ایمنٹ لسنر پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیا ہیں اور کس طرح ہم یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے جب ہم نے شروع کی تھی اپنی جیازا سکرپ تو ہم نے دیکھا تھا کہ آن کلک ہم مطلب کہ فنکشن جس طرح ہم بٹن وغیرہ پر فنکشن لگاتے تھے تو وہ ہم نے سیکھے تھے اس کو اب ہم کنٹینو کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیازا سکرپ میں ان بٹن کو کس طرح استعمال کرتے ہیں مطلب کہ ہم فنکشن کو جو ہم فنکشن بٹن پر لگاتے ہیں جیسے کہ میں ادر ایک بنا دیتا ہوں جیسے کہ ہم اگر بٹن بناتے تھے میں ادر ایک بٹن بناتا ہوں اور اس پر ہم کیسے مطلب کہ فنکشن جلاتے تھے اگر ہمیں آن کلک پر لگانا ہے تو ہم آن کلک کے is equal to فنکشن کا نیم لکھتے تھے فنکشن کا نیم ہم نے گریڈ کیا اگر تو ہم اس طرح کر کے گریڈ کا فنکشن بناتے تھے تو ہم اس طرح کر کے لکھتے تھے ٹھیک ہے تو اس میں کیا آگا تھا کہ ہمیں جب بھی فنکشن لگانا ہوتا تھا ہمیں پھر واپس سے اپنی ایشٹری عمل میں آنا پڑتا تھا اور ہم فنکشن لگاتے تھے ہمیں کوئی ایسا طریقہ چاہیے کہ ہم ایشٹری عمل سے مطلب کہ دور رہے ہیں اور بار بار ہم ایشٹری عمل میں نہیں ہوا سکتے ہم نے سارا کچھ جاوا سکرپ میں کرنا ہے اور ہمیں جاوا سکرپ میں جانا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس جاوا سکرپ میں ایڈیوینٹ لسنر ہے کہ ہم ایڈیوینٹ لسنر کو استعمال کر کے ہم مطلب کہ جاوا سکرپ میں آئے بغیر اپنا جو ہے وہی فنکشن بغیرہ بنا سکتے ہیں اور اس کو اپنے بٹن بغیرہ پر یا پی ٹائک پر جس مرضی چیز پر لگانا ہم لگا سکتے ہیں تو میں ادھر ایک بٹن بنا لکھتا ہوں اور اسی کو میں نے لائیو سرور پر آن بھی کیا ہوا اس طرح سے ہمارے پاس ایک بٹن ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جاوا سکرپ میں کس طرح یہی بٹن جو ہمیں لگا سکتے ہیں بٹن آن فلف لگا سکتے ہیں یا ماؤس آؤٹ یا ماؤس آن لگا سکتے ہیں تو سکرپ کا ٹائک ڈالیتے ہیں اور سب سے پہلے اس بٹن کو گیٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں کر لیتا ہوں لیٹ لیٹ بٹن اس کا نام بڑھ لیتا ہے بٹن از ایکویل ٹو باکیو میں باکٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی کر لیتے ہیں اور آئی ڈی میں ہم لکھتے ہیں نام بٹن کا اور ہم اس کو آئی ڈی دیں گے بٹن وان ٹھیک ہے اس طرح کر کے میں اسے ایک آئی ڈی دے دیتا ہوں جسے میں کہہ دیتا ہوں بٹن وان کنٹرول از کرتا ہوں اس طرح سے تو ہمیں ایک بٹن مل گیا ٹھیک ہے تو ہم اس پہ کس طرح لگائیں گے کہ ہم اس پہ آئیں گے بٹن ڈاٹ آن کلک کریں گے ہم آن کلک اس ایکویل ٹو فنکشن کا نیم تو فنکشن کا نیم ہم ادھر اس طرح لیں گے جیسے کہ میں نے ایک فنکشن بنا دیا گریڈ گریڈ کر کے میں نے فنکشن بنا دیا اور اس کو اس طرح بانے کر دیا اس کے آگے ہم بن بریکٹس بگرہ کچھ بھی نہیں دینا ٹھیک ہے تو اس کی لئے ہم اس فنکشن کو ڈیفائن گی کریں گے جو ہم نے بنائایا تو این کل کرتے ہیں اسOOOOOOOOOOOOO تو فنکشن کو ڈفائن کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم فنکشن نکھتے ہیں اور اس کے آگے فنکشن کا نیم لکھتے ہیں تو ہم نے کیا نیم رکھتا ہے گ روٹکر اگر ہم یہ اینہ بریکٹس بنائیں گے اگر ہم فنکشن میں کچھ بھی لکھیں گے تو ہم ادھر الائٹ لگا لیتے ہیں جو کہ موسٹلی ہم یوز کرتے ہیں الائٹ میں آکے ہم کہا دیتے ہیں جی ایو کلک دی بیٹن اس طرح ہم نے بنا لیا ایک اب ہم اس کو سیو کرتے ہیں اور اپنے ہی ادھر جاتے ہیں اور بیٹن پر کلک کرتے ہیں ہم نے جیسے ہی کلک کیا ہمارا یہ چل گیا پہلے ہم کیا کرتے تھے ہم ادھر بیٹن میں آنا تھا ہم نے اور ادھر ہم نے آن کلک کرنا تھا اور آن کلک کے ہمارا یہ فنکشن چلنا تھا آن کلک اس ایکوئل ٹو گریٹ ہم نے لکھنا تھا تو ادھر ہم نے کیا کیا ہم نے بیٹن کو گیٹ کیا اور اس پر ہم نے آن کلک اس ایکوئل ٹو گریٹ لکھ دیا اور ادھر ہم نے یہ جو بریکٹس بگر آئے ان پر ہوتی ہیں وہ ہم نے نہیں ڈالی ہمارے پاس ایک methد یہ ہوتا ہے اور ہمارے پاس دوسرا methد ہے add event listener کا add event listener کے لیے میں اسی button کو録ہ کابی کر لیتا ہوں اور اس کو مکا لیتا ہوں button two اور اس کی id کو میں button two کر دیتا ہوں اسی کو میں ایجا سے کرتا ہوں copy ctrl c سے ادھر آکے میں اسے control و کر دیتا ہوں اور اس کا منحہ نام کر دیتا ہوں button two تو ہم نے ایک button two بھی بنا لیا اس کو ہم نے get بھی کر لیا اور اب ہم نے اس button کو add event listener سے یوز کرنا ہے تو ایڈ ایونٹ لسنر کے لیے ہم کیا کریں گے یا تو ہم ادھر آئیں گے button.addEventListener ہم اس طرح لگائیں گے تو ایک مرکاس یہ طریقہ اور دوسرے طریقہ مرکاس کیا ہے کہ ادھر ہی آگے ہم آئیں گے ڈاوٹ بانیں گے اور ہم کریں گے addEventListener اور ایڈ ایونٹ لسنر میں اب ہم نے دو چیزیں دینی ہے پہلے ہم نے دینی ہے کہ ایک کلک یا ہم نے ایسے کر کے جیسے ہم نے ادھر ہم نے کیا دیا ادھر ہم نے on کلک دیا ہے اب اگر ہم نے on کلک دینا ہے تو ہم نے on چھوڑ دینا ہے اور ہم نے on double کلک دینا ہے تو dbl کلک جو ہوتا ہے ہمارے پاس تو اس کے لیے ہم نے جو یہ on اس کو واپس سے اٹھا دینا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس میں on لگانا ہی نہیں ہم نے اس میں dbl کلک کر دینا اگر ہم نے کرنا ہے اور اس کو کوٹس میں لکھنا ہے اور کوٹس میں ہم دانیں گے dbl کلک تو عملوں میں فانکشن ڈیفائن کریں گے فانکشن ڈیفائن کرنے کے لئے ہم دیکھیں گے فانکشن اور اس کی آگے بریکٹ چڑھیں گے اور ا Cafehter ہم فانکشن بھی بنا لیں گے ادھر ہم کریٹ حصہو جاتا ہے اور ادھر ہم کر دیکھسکتے ہیں یہ مجھز ہم ہی کرینے کیا ہے میں چالے بھی گیا تو ادھر میں فنکشن بنا دیتا ہوں ایک اور میں الائیڈ ڈال دیتا ہوں اور اس الائیڈ میں میں کار دیتا ہوں کہ you click the second button you clicked cli ckd click the button to ٹھیک ہے میں نے اس طرح سے ایک فنکشن بنا دیا ہے اب ہم اس کو save کرتے ہیں اور ادھر button 1 پہ click کرتے ہیں you click the button ہو گیا اور اسی کے بعد button 2 پہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آگا you click the button 2 تو اس نے تھوڑا ایسا late response کیا ہے جیسے کہ اب یہ اس نے نہیں کیا اچھا ہم نے ادھر کیا ڈالا ہے ہم نے ادھر ڈالا ہے double click تو میں ادھر single click کر رہا ہوں تو ادھر ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے double click کرنا ہے تو ہمارے یہ چل جائے گا you click the button 2 ٹھیک ہے اس طرح کر کے ہم ادھر button لگاتے ہیں اور اس کو ہم mouse out پر بھی لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں ادھر کر دیتا ہوں mouse out کر دیتا ہوں میں ctrl s کر دیتا ہوں اور اس پر میں mouse لے کے گیا out کیا تو یہ چالے بھی گیا اس کے میں ادھر گیا button جیسے میں تھوڑا سے نیچے کروں گا وہ چالے گیا تو اس طرح کر کے ہم لگاتے ہیں button پر button پر یا p tag پر یا کسی بھی چیز پر ہم add event listener لگاتے ہیں تو اس کے آگے ایک اور ہمارے پاس property ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس ہوتی ہے to اور false وہ کدھر ہوتی ہے ادھر ہمارے پاس add event listener میں ادھر ہم نے پہلی value لکھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے function define کیا اور ادھر function کے بعد ہمارے پاس true یا false ہوتی ہے وہ بالکلی optional ہے اور کوئی بندہ use نہیں کرتا تو اسے ہم بالکلی skip کرنے والے ہیں اور وہ دیکھنے والے ہیں جو کہ ہمارے کام کی چیزیں ہیں اور جو ہمیں نہ مطلب کہ جب ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے اور ہمیں کام آئیں گی ہم ایسی چیزوں کو جانے discuss کریں گے اور ان کو پڑھیں گے اور hope آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو ان کی سمجھ آئی ہوگی کہ اے ڈی مجلس میں کیا ہے اور ہم کس طرح use کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں کمٹ کریں اور شیئر بھی کریں میری ویڈیو کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ